ہلو جیسے تیجہ چانسوہ چھٹی چلہ کونڈے برسی گیاروی باروی عید ملا تو شبی برات اور سولہ تیت کے روجے اور بارہ بیوی کہانیاں یہ تمام عمل جو ہیں وہ دین میں نئے کام ہیں یہ بیدت ہیں اب تم بتاؤ یہ فاتحہ کرنا چاہیے میرے پر بیدت یہ بیدت ہے یہ بیدت ہے کی نہیں چلو ثابت کرو نہیں چلو تمہیں بہت عالموں سے بات کرنے کا شوق ہے نا چلو باتی کرلو آج تم چلے آپ بات کرائیے تو بات کرو نا مجھ سے تم میں یہ کوتراؤں سے ارے افو خان سے بڑا کوئی عالم ہے کیا پر ریلوی ہو گئی لے چلو بات کرو افو خان تم ہو بالکل جائل اب جائل تو مکللت ہوتا ہے اس پہ اہلین کا اجماع ہے جب تم ایک دیوبندی کے سامنے فون کٹ کے بھاگ جائے تو آگے کیا بات کرو گے ہمیں یہ دیکھنا ناchanی کہ تم دو بھائی سنت تلو رفیق بھائی رفیق بھائی آپ اگر کسی دیوبندی سے بات کرنے کیا آپ کی حیشت نہیں ہے تو اہل extr نسوت کو فون کیوں کرتے ہیں آپ یہ بتائیے جب دیوبندی سے بات کرنے کی bereits اہل extr نسوت نہیں ہے تو اہل extr نسوت کو فون کیوں کرتے ہیں چلیے اگر لائن پر لرے دیکھیں دیکھیں آج ایک معریل کی ، دیوبندی تعجیس پاتا ہے اچھا یہ کیم مقالل جتن مقالل جتن مقالل جتن لا تخفی عدو واللہ ہلو ہلو جی میں محمد جون بریلوی بول رہا ہوں جی کذاب ابن کذاب پلیس میں بول رہا ہوں اپو کو جور اپو یہ دن پر بات ہوگی یہ تو ایک نمبر کمقال ہے نا یہ تو اصل میں اس سے میری بدا سے ابے بریلوی دیو گنگی دونوں پاگل ہوگی اب کو خان سے بات کرنے کے لئے آپ نے تو بلوزائی یہ مردود ہے یہ مردود ہے اب کو خان سے بات کر لے سننا ہلو ہلو وعلیکم اسلام و رحمت اللہ وزاتو جی زبہر بھائی تطریق بھائی دوزے کی آلت میں دینا بھائی یہ ایک بریلوی کا فون آرہا ہے ایک مدھول کیجئے گا ٹھیک ہے بہت بار بار مجھے بھائی تبال کر رہا ہے مجھے بھی کونسنس پہ لیا میں بولا ہوں بھائی نہ سلام نہ دعا بھائی نہ سلام نہ دعا اب آپ پون اٹھاتے بڑا بڑا سلام کرتے ہی نہیں ارے وہابی کس کو کرتو تمہیں نزدیک دیوبندی یہ کیا معاملہ ہے بولتو دیا میں نے دیکھیں ہمارے ساتھ الحمدللہ جو لائن پہ ہیں وہ ہیں ہمارے زبہر بھائی الحمدللہ دیوبندی مسلک کے ہیں اور آپ دیوبندی مسلک کے ہیں اور ہم اہلِ حدیث ہیں بھائی ہم تو دیوبندی کو اپنا بھائی مانتے ہیں بریلیو کو بھی اپنا بھائی مانتے ہیں ہمارے نزدیک کوئی سننی وہابی چوبی چھپیس پچیس کوئی نہیں ہے سب ہمارے امت کے بھائی ہیں علمی اقتلاف ہم لوگ کا ہے ذات اقتلاف تو آپ نے پیدا کیا ہے ہاں تو بھائی تو ہیں الحمدللہ کل یہ ٹھیک ہے تو میں آپ سے یہ پوز رہا ہوں یہ تحریف کر دیں یہ آپ ایسی تحریف کر دیں بھائی تین بار تحریف کر چکا ہوں بیدت کی کتنی بار کروں میرے بھائی تو آپ اپنی تحریف کے ساتھ بیدتی ثابت ہوئے کے نہیں آپ ثابت کریں ارے بھائی آپ کے کہنے سے بیدتی ثابت ہو جائیں گے کیا آپ نے آپ نے اعلیٰ ذات کی تحریف پیش کی بیدتی ملو سے آپ کو بیدتی ثابت کیا کیا؟ کیا بیدتی ثابت کی آپ نے جی زوہر بھائی یا آپ کو بھائی ایک باز میں نے سنی تھی ان کو برینیوں کو ہٹاو لات مارو یار یہ تو زخصے بیتار ارے کالے دیو بندی تم سب کتنے وہاں بھی ہونا سوالو آگے اے بات تم ایزی مت کرو سالے سالے مت کہنا ٹھیک ہے سب یہ ثابت کریے چلو بھائی چلو بھائی ان کو نکال دیا بتائیے اے بھائی اے بھائی اے بھائی سنی تھی کہ مطلب کوئی شیخ صاحب نے پوٹ کیا تھا نا جو انہوں نے کہا تھا بھائی اپو کو کال ریکورڈنگ پر بات کرنے کو منا کرو اہلہ حدیزو کی خطیاں دوبو دیں گے کیوں بھائی وہ جو آڈیو ہے وہ آج سے میرے بھائی چار سال پہلے کی ہے اور انہوں نے الحمدللہ ابھی دو مہنے پہلے اپنے ہاتھ سے لیٹر پہ ڈم کو دیا ہے وہ ہمارے جمعیت کا میر ہے ٹھیک ہے اب بھائی پیچھے کوئی کسی کی بات کر رہا ہے ابھی معنیے میں کسی دیوبندی آلیم سے کہا ہوں کہ بھائی یہ کوئی دیوبندی ہے زبیرد اس کا نام ہے اور وہ فون کر کے لوگوں سے مرللہ بھائی اُلٹی بات کرتا ہے تو وہ دیوبندی آلیم بول دے گا کہ ہاں اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تو وہ فتوہ آپ کے نجدی کوئی موتبر نہیں ہوگا کیونکہ آپ کے نام سے جھوڑ بول کے آلیم سے فتوہ لیا گیا ایک اپنی چینل پر اپروڈ کیا ہاں مجھے معلوم ہے ندیم اٹھی اس میں تا ہے ٹھیک ہے وہ اس کو ماہملا آج پہ نہیں بہت پہلے جائے ایک اپنے چینل پر اپروڈ کیا ایک اپنے چینل پر اپروڈ کیا اچھا ہمارے ساتھ ہمارے انس بھائی لائن پہ ہیں وہ آپ سے ایک سوال کرنا چاہ رہے تھے انس بھائی آپ بات کر دو میں نے سنے اکھو بھائی ہے کہ ایک منٹ سنے کے بھولے گا یہ ہے یہ ایک دیو بھنڈی بھائی ہے جی انز بھائی سلام دعا کر لیجئے بھائی یہ زبیر بھائی اپنے جی بھائی میں انز مردنی بھول لیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ جی بھائی و السلام علیکم انا سواللہ یہ کیا آگئی بھائی یہ سلام کا جواب ہے تو اکھو بھائی تو صحیح سے جواب دیتے ہیں آپ ایسا جواب دیتے ہیں بھائی دونوں صحیح ہے اپنی جگہ تو بھائی آپ کو الگ سلام کیا ہوگا عبداللہ بن عمر سے روایت ہے جان فیٹان سلام کرنا یہ بھی قیامت کی نشانی میں سے نشانی ہو رہی بھائی ہم نے سلام کا جواب نہیں دیا آپ کو نہیں تو یہ جواب کو ہوا ہدایت میں ہدایت سے نہیں ہو گیا بھائی ہم نے نماشکار سولنے کیا آپ کو سلام نہیں دینا یہ سلام کا جواب ایسے دینا ہے کہاں سے آپ نے سیکھا ہے بھائی یہ حدیث سے سیکھا ہے بھائی یہ بخاری کی حدیث ہے کیا نام ہے جب اسی مطلب ایسے آدمی تو میرے جو ہدایت سے نہیں ٹھیک ہے تو اس کو کریم وقت سلام ہونا منت تبا لگا اگر وہ ہدایت سے ہو تو اسے اللہ کی سلامتی ہو ورنہ اسے سلام نہ ہو بھائی میں آنات مدنی دولنا ہوں مولانا ارشاد مدنی کرسطداد بہت سری پڑھے پڑھے دوبارہ چاہ کرے آپ پڑھے جواب دے چلو سلام کا جواب نہیں دے پا رہے ہو ہے بھائی رگی میرا سوال تھا مجھے سوال کرنا ہے سوال یا سوال سوال ہوں سوال ہوں سوال ہوں سوال ہوں ایک یہاں پہ ہم ٹوکیں گے بھائی آپ دونوں بھائیوں کو آپ مجھے یہ کہیں سوال ہوتا ہے سوال ہوتا ہے بھائی دیکھیں جو آم بول چال کی جو بھاشا ہوتی ہے اس میں اس کو بولتے ہیں سوال اگر آپ نیوز پیپر پڑھتے ہوں گے میڈیا میں نیوز دیکھتے ہوں گے اس میں آتا ہے کہ پداد منتری سے جنتا نے کیا سوال تو ضروری نہیں ہے کوئی آدمی ہنڈی مباد کر رہا ہے تو وہاں پہ کسی کلپات کو بھائی آپ پکڑیں گے اسی لیے اسی لیے اناس بھائی نے آپ سے کہا کہ آپ کے جو سلام کا انصر دیا اسی لیے بھائی انہوں نے اس ٹائپ سے دیا کیونکہ آپ لوگ واقعی میرے بھائی دین پر نہیں ہوں کیونکہ جو انسان دین پر ہوتا ہے وہ ہنڈی ارگو کا اس میں مطلب نہیں ہوتا ہے بس سلامو اللہ منتبال ہدا کا معنی ہوتا ہے کہ سلامتی آپ پر بھی ہو اگر آپ اگر آپ میرے بھائی اٹھائی کی راستے پر ہوں ہدایت پر ہوں جوئی تم کہہ رہے ہیں آپ لوگ کھالی آپ کو دیکھتو حلق سے بولو اسی لیے تم نے یہ ناک سے نہیں پڑا تم نے یہ حلق سے نہیں بولا تم نے یہ زبان سے نہیں بولا سوال کو سوال بول دیا یہ سب غلط چیز ہیں بھائی دیوبندی کو اسی لیے میں جھوٹا مارتا ہوں کیونکہ وہ اسی لیے دیوبندی جھوٹا ساتھ ہیں نہیں ایمانداری سے بتا رہے ہیں مولانا شرف علی تھانوی کے الفاظ تو چھوڑیے ان کی مسئلے مسائل اگر ہم نے پکاننا شارٹ کر دیا نا تو اسی لیے دو منٹ پر ننگا ہو جائے گا اب سنو بھائی تھی زیون میں تمہاری بھائی چاپ اترا ہوا ہے کہ اگر کسی مرد نے کسی چھوٹی بچی سے صوبت چند وہاں پر کیا لکھا ہوا ہے اب سنو سب غلط دیوبندی او جاہل آدمی سنو او جاہل سنو 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 ہم جانتے کہ خطو کو بھینی حضم ہے اور دیوبندیوں کو عزت نہیں حضم ہے بھائی خطو کو بھی نہیں حضم ہے دیوبندیوں کو عزت نہیں حضم ہے میں آپ کو عزت دے رہا ہوں اور آپ میرے بھائی الفاظوں کو پکڑنا ہے جعلیل میں کیا فرض ہے وہ ہی تو بتا رہے نا آپ کے اشرف علی صانوی نے کہا اگر کسی مرد نے کسی چھوٹی بچی سے صوبت کر لی تو یہ بتائیے آپ کے واقعی جو چھوٹی بچی ہے ان سے کوئی بھی مرد آکے صوبت کر لیتا ہے مازاللہ تب کے بھائی دیکھئے اگر آپ کی چھوٹی بچی ہوگی تو بتا دیجئے کہ بات کسی بچوں کو اگر کسی مرد نے یہ کہاں پر استعمال ہوتا ہے آپ کسی بتائیے کسی کا مانا کیا ہوتا ہے اگر پہ میرے تلافی نہیں میں کر رہا ہوں اگر کسی مرد نے یہ کسی مرد کہاں چاہتیا آپ کی بیٹی کے ساتھ کوئی بھی مرد آکے میرے میں صوبت کر لیتا ہے آپ کی بیٹی کے ساتھ کوئی بھی دیوبندی آکے صوبت کر کے چلا جائے گا ارے جاہل آدم میں اگر مگر تو باتی نہیں کرنا ہو اگر مگر تو شیطان کا کام ہے حسلم خریف کی حدیث ہے جو زیادہ اگر مگر کرتا ہے وہ شیطان ہوتا ہے تو بھائی دیکھیں میرا یہ اگر تو کوئی تلاف نہیں ہے پہلے سوال سنا کیجئے بات میں جواب دیا کیجئے اسی لئے میں کہتا ہوں خالی دماغ میں دیوبند والے ٹھیک ہے لوگ آپ یہی دو چاہ جن میں چیکھیں بھاگا 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 کہاں بھاگ رہا ہوں میں الحمدللہ لائن پہ ہوں اور لائن پہ ہی آپ کو دھرائی کروں گا آپ نے کہا بھریلیوں کے پاس سے بدبو آتی ہے بدبو کے ساتھ ساتھ جو جانوار ہوتا ہے کھنجیر اس سے زیادہ بدبو آتی دیوبندی کے پاس ہے دیوبندیوں سے لاکھ دردی اٹھے ہیں کم سے کم جو بھولتے ہیں پھول کے بھولتے ہیں تم لوگ میٹی پوری استعمال کرتا ہوں میں پوری اور میرے بھائی مو پہ پوری میٹی بھولی تم لوگ سہل بڑے جاہی لکھ لو آج انہی باتوں کی بیٹی دیو ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جبیر بھائی کا انتقال ہو جائے گا نہ وہ سوال سنے گا نہ وہ جواب دے گا خود ہی بھولتا جائے گا آرے وہ اپنی ماں کی نماز نہیں تاکھ کر پایا تھا بچارہ تب سے پاگل ہو گیا سوال ہے میرا سوال بھائی سوال کا تو جواب دیں گے چل بوھل کہو کیا سوال دیں سوال ہی سوال بولو سوال اب چاہو جہاں ہندی بھال ہے سوال 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 کیا ہے بھائی سوال 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 بھائی کوئی بھی دوبندی مان نہیں جی آپ آئے جنگا ہے کونی کوئی وہ سوال سے نہ باگئے سوال چونی جی پہلے ان کے مسجد میں نماز کافی آپ وہاں مسجد انہ فائد تو پریں گے انہ فائد تو پریں گے جی جی بولن جی بولن دیکھیں زبیر بھائی بولنی دیکھیں زبیر بھائی نے بہت اچھی بات کہی کہ کون تھا دوبندی وہ بتاؤ اگر شہطان کہے گا تو قرآن کہہ رہا ہے اگر قرآن استعمال کر رہا ہے تو قرآن کو انہوں نے شہیطان کہا ہے مطلب آپ کے اتراف علی تحرمی بھی شہیطان ہے اگر قرآن بھائی ان کو بول لینے کی کہ پہلے بھڑات ان کی پوری ہو جائے بول لو بول لو اب چکیا پیرے باپ تبا کروں کیا تولی سے بول لینے بہت دے گل پر ننگا کروں گا لیے سے مولانا شروع بھائی کہ مامو نے قدرت اپنا آپ کو بھائیوہ بنا دیا تھا نا بہتے تمہارے پورے اکابیروں کو بھائی میں ننگا کر دوں گا ٹھیک رنڈیوں کو تاویز دے دیکھیں مٹھائی کھانے والے دیوبندیوں تمہاری اوقات آپ کو خان کو اچھے سے پتہ ہیں گالی میں یہ رنڈیوں کی تمہیں تاویز دیتے ہو تمہارے اکابیر لوگ رنڈیوں کو تاویز دے تو دو حوالہ دو ابھی حوالہ دو بیٹا مو تمہاروں کے چڑڈی میں تمہارے دیوبند کے اکابیروں نے رنڈیوں کو تاویز دیے اور بقائطہ انتہاں علاج دیتے ہیں اور علاج ہونے کے بعد انہوں نے رنڈیوں کی جو حرام کی کمائی اس کی مٹھائی بھی کھائی ہے ابھی حوالہ دینے لگوں گا بہت ہی کوئی ہے چلو بھائی ہانت بھائی ان کا فون کٹیں کی نہ کٹیں بھائی فون نہ کٹیں بھائی تنو ایک چیز سے بات ہوگی تھوڑی دیر تم بولوگے تھوڑی دیر ہم بولیں گے ہانت بھائی میں فون کٹیں جا رہا ہوں چونکہ یہ اکیلے بولے گا میں یہ آپ کی سنے گا نہ میری سنے گا چلو بھائی میں کٹ رہا ہوں آخری بار پوچھ رہے ہیں آخری بار پوچھ رہے ہیں آخری بار پوچھ رہے ہیں زبیر بھائی کائیدے سے بات کرنی ہے کی نہیں لوباگ یا زبیر خودی اپو بھائی آخری بھائی یہ آپ نہ کہا کرو اگر ٹھیک ہے آپ یہ کہا کرو کہ بھائی میرا دوست سے دیوبندی ٹھیک ہے اس کے بات کہا کرو بات بات کتم دوست سے دیوبندی ٹھیک ہے اپو بھائی ہم مجھے دیوبندی ٹھیک ہے کیا آج کھائے جاتے ہیں آفتاری میں آفتاری میں کھائے کیاتے ہیں ہاں چکہ آپ آج تھوڑا مدد زیادہ ہوڑا آیا جاتے ہیں بھائی یہ زیادہ نہیں ہو رہا ہے یہ جو میں نے بتایا تھا رنڈیوں کو تعویز یہ مسئلہ دیوبندیوں کے واقع ہے بھائی کوئی میں گالی کے طور پر نہیں کہا ہوں ہاں آپ کہیں تو بقائد دلیل اس کی پوری آپ کو بتا دے بھائی بھائی یہ جو رنڈیوں کے تعویز دے دے تھے علاج کے لیے اور رنڈیاں جب ٹھیک ہو جاتی تھی تو اپنی کمائی سے یہ اپنے جو یہ مولوی لوگ سے ان کے لیے مٹھائی بھی لاتی تھی یہ تو دیوبندیوں کے واقعی باتیں ہیں بھائی تو یہ ان کے لیے مکام والے تھے نا دیوبند والے ہم اور 23 پیج کا نمبر غالبن ہے 322 ٹھیک ہے اس میں آتا ہے کہ ان کے دیوبند کے جو اکابیر ہوتے ہیں ٹھیک ہے میرٹ میرٹ میں ایک مشہور مطلب بھائی وہ رنڈی ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ جو ان کے جو بہت بڑے اکابیر ہیں ان کا نام ہے وہ کاسیم کاسیم وہ نا نوتو نا نوتو ٹھیک ان کے پاس ایک میرٹ کی رنڈی آتی ہے اور کہتی ہے کہ میری جو بیٹی ہے وہ بیمار ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور میری جو بھی مطلب بھائی جو بھی کمائی کا ذریعہ ہے ٹھیک ہے گزر بشر ہے وہ خالی میری بیٹی کو پر مطلب بھائی ہے ڈیپینڈ ہے اوپر والی جو منزل ہے اس میں جائیے وہاں پہ دوسرے مول بھی بیٹھے ہیں ان کا نام ہے وہ یاکوب وہ نانوتوی ٹھیک ہے ان کے پاس ان کو بھیج دیتے ہیں اور وہ جو مول بھی ہوتے ہیں یاکوب صاحب وہ رنڈی کو تعویز دے دیتے ہیں اور اس کے لئے دعا کرتے ہیں اور اس کے بعد جو مطلب جو اس کی بیٹی ہوتی ہے رنڈی کی بھائی اس کو آرام مل جاتا ہے اب رنڈی کا دھندہ پھر سے چلنے لگتا ہے زورو شورو پہ تو اس کی ماں شکریہ کرنے کے لئے آتی ہے اور بقایتہ مٹھائی لاتی ہے اور جو ان کے مولوی ہوتے ہیں نا دوبان کے ٹھیک ہے یاکوب صاحب ان کو دیکھ کر چلی جاتی ہے اب بتائیے رنڈیوں کے نام پہ تعویز دینا اور تعویز سے ان کا علاج کرنا رنڈیوں کا اور پھر جو رنڈیوں کی حرام کمائی سے جو مٹھائی آتی ہے وہ کھانا تو جو انسان میرے پہ رنڈیوں کا مال کھاتا آ رہا ہے سالوں سالوں سے وہ کیا مجھ سے حق بولے گا ان کی اوقاتیں بات کرنے کی جس سالوں کو ضرورت کی ہے